بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے ایسے زاکرین ہیں جو آلتو فالتو قسم کی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ آکے جنہیں ڈھنگ سے نہ تو اپنی اردو پر نہ آتی ہے اور جو مقصرین کی واہوائی کروانا اپنا مشن سمجھتے ہیں اور خدا کی قسم انہی جاہلوں کی ورہ سے شیعہ مذہب کا جاب جاب مزاق بنتا ہے غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا پرفیکٹ صرف اور صرف محمد اور اہل بیت محمد صلوات اللہ علیہ مجموعین ہیں لیکن پھر بھی انسان کو کم از کم تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اب اسی اس نام میر یزید صاحب جنہوں نے حالی میں جناب سیگدہ صلوات اللہ علیہ کی قستاخی کی مازاللہ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی قبر مبارک کی بٹی خاک شفاق کا نعوذ باللہ مزاق بنوایا تمسخور اڑوایا اس کا استغفراللہ بے پردہ عورتوں کے اندر وہ قبر مبارک امام حسین کی ڈائریکٹ قبر کی آل اوور جخا کے شفاق کربلا کی وہ نہیں قبر مبارک این قبر امام حسین کی مٹی کو وہ لائے جارت تعلیہ بجھنی اس پہ الحمدللہ ان دونوں معاملات پہ اس کی تجارت پہ ورٹسوئی ایور ابنا تفضیلن جواب بھی دیا تھا اور ایک وہ حضرت فوٹو کاپی صاحب جس کا پورا کریئری شوکت رضا شوکت کی وہ مجال اس کو کوپی کر کے ممبر پہ آکے بیان کرنے سے بنائے اسے چاہیے اپنا نام یہ علی عباس شوکتی رکھ لے اسکری تو نائی علی اور نائی عباس اسے سوٹ نہیں کرتا شوکتی بیٹے فوٹو کاپی صاحب اپنا نام شوکتی رکھو اوقات ٹکے گی نہیں ہے اور آ کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سامین چلتے ہیں ان دونوں بدبختوں کی ویڈیو کی طرف اور انشاءاللہ تبارک و تعالی معلہ علی کے کرم سے آج اب ہمینے جواب دیں گے تو پھر مقصرین کو بھی جو کھرک لگی ہے وہ بھی دور کر کے جائیں گے سرزمین عرب میں پوری زمین نے اگر کسی کو عالم مانا ہے تو وہ نکن صاحب ہیں ارے نکن صاحب خدا کی قسم اللہ اللہ لوگ تھے آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ فق کی طرف مرجعیت کی طرف چلے گئے آپ نے درجہ اجتحاد اور آپ مجتحد بن گئے فتوے دن آپ شروع ہو گئے اور آپ نے وہ ایک راہ اختیار کر لی آپ مجالس کیوں نہیں پڑتے تو خوئی صاحب کا جواب تھا کہ جب نکن جیسا بندہ ممبر پہ ہے تو میری ضرورت ہی گیا خدا کی قسم وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں جو اپنے علماء کا احترام بھول جائیں بات اچھے بات اچھے یہ بچے سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے بھائی ایک جگہ یہ میرے دونوں برادان پہلے بھی پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ شیر پڑھا تھا میں نے کہا تھا بھائی کسی کو دکھا لیا کرو یہاں بھی کہوں گا اگر برا لگتا ہے کسی کو تو لگے خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے یہ مناسب بات نہیں ہے خدا وہی ہے جس کی عبادت علی کر رہے ہیں تو یہ بری بات ہے خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے مولا کو ناراض کر رہے ہیں اس نے جیسا میں نے کہنا میع قادر وہ ڈیفنیٹلی آپ نے ان دونوں بدبختوں کی ویڈیو دیکھ لی ایک جو وہ جو گندین علی کا کیڑا ہے میر یزید مجھے افسوس ہے ان دنوں پہ جب ہم اس کے دفاع میں مقصرین کو جواب دیا کرتے تھے وہ تو مقصرین کو جواب دینا بس ایک بہانہ ہے اصل معاملہ فضائل اہل بیت منوانا ہے صلوات اللہ علیہ مجموعین اب مولا علی کو وہ کوئی بچے تھے انہوں نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے تو یہ خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے تو انہیں آگ لگ گئی حضرت کو خدا وہ ہے جس کی علی عبادت کر رہے ہیں مولا علی کو ناراض نہ کرو یہ وہ او بھائی او اپنے یہ جو امامے والے مولوی ہیں نا یا چاہے وعبی مولویوں سے بھی پوچھ کیا او پہلی بات ہے کہ خدا عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے خدا عربی کا لفظ ہی نہیں ہے عربی لحاظ سے بامانہ اور مستعمل لفظ ہی نہیں ہے خدا تو اس میں شرک کا شاہبہ کان سے آگیا خدا پہلی بات تو یہ کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور مطلق و مضاف دو الگ الگ معاملات ہیں جہاں لفظ خدا کا الگ الگ اطلاق ہے بقاعدہ الگ الگ طرح سے اس کا پیچپ ہے میں عبارت پیش کرتا ہوں بقاعدہ اس کے بعد مولا علی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت سامین اگرامی قدر یہ لکھناو سے چپی قدیمی چاپ موجود ہے لغات کشوری لغوی لحاظ سے فیصلہ کروائیں صفحہ نمبر 166 پہ خدا لفظ کی جہاں پہ صاحب لغات کشوری نے عبارت لکھی ہے آپ دیکھیں جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذات باری تعالیٰ کے دوسرے پر اطلاق نہیں مگر جس صورت میں کہ مضاف ہو اضافت کے ساتھ امیر المومنین یا غازی کو بھی خدا کہنا جائے تو خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے اضافت کے ساتھ اگر کہا جائے یا مطلق کی بات نہیں ہو رہی اضافت کے ساتھ اب خدا یہ کلمات اہل بیت صلوات اللہ علی مجموعین کے ساتھ بولے جا سکتے ہیں کیونکہ لغت کا قائدہ ہے بقائدہ یہ قائدہ ہے لغوی ہے بلکل واضح عبارت آپ نے دیکھی یہ کتاب کی اب سامینِ گرامیہ قدر ان جیسے جاہلوں کو کیا پتا اور وہ مولوی چمچا نکلی وغیرہ جن کے ساتھ یہ بیٹھ کے قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے بدبخت انسان انہیں کیا پتا کہ لغوی اسطلاحات کیا ہوتی ہیں لغت کا معاملہ کیا ہے جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ ماشاءاللہ چمچا نکلی صاحب ایک ایک حدیث میں پانچ پانچ غلطیاں کرتے ہیں اللہ جانب سامنے جیسے مناظرے میں آگئے تو کیا کرامتیں دکھائیں گے پھر مجھے لوگ کہتے ہیں جی شاہ جی پولائٹ رہا کریں آرام سے بات کیا کریں ہاں برف چبال ہوں میں تنیا بیلونا میں کوڑ کے ایڈیٹس آئیں جی اب مولا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں عالم الربانی شمس العلماء قبلہ سیگت ابو الحسن مصوی المشہدی حافظ اللہ تعالی ان کی کتاب یہ خلیفت اللہ فی العالمین میرے پاس موجود ہے میں آپ سب کو ایک ہی بات کہوں گا کہ قبلہ کی یہ ابو الحسن مصوی حافظ اللہ تعالی کی کتابیں لازمی خریدیں جو ارباب ممبر ہیں جو فضائل پڑھنا چاہتے ہیں صحیح فضائل آئیم احل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اس عالم کی کتابیں ہم پرموٹ کرتا ہوں ان الازمین پڑھیں اس میں پیج نمبر فورٹی ایٹ پہ یہاں بنکل مولا علی ہی کا فرمانوں نے از خطبہ مولا علی یہاں نقل کیا انا العابد انا المعبود میں ہی خاص عابد ہوں میں ہی خاص معبود ہوں یہ عابد و معبود خود امیر المومنین نے اپنے آپ کو کہا ہے پیچھے کیا رہ گیا سامین اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ ذرا کوئی مقصر میری پیش کرتا ہے عبارتوں پہ جرک کرنے کی سوچیں ذرا دیکھیں توسیق پہ حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ان کے بابا جی خمینی سے لے کے حاصل زادہ عاملی ان کے سارے بڑے بڑے بزرگان کو اندر گھسیٹ کے لاؤں گا ہاں کوئی جرک کرنے کی سوچیں تو صحیح انہیں پہلے ہی اتنے حوالے کرز لے کہ بیٹھے ہیں جاہل لوگ انہیں کیا پتا کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہاں اور پھر وہ چھوٹی چھپکلیاں چھوڑ دیتے ہیں ہجڑے جو ووٹس ایپ پہ آ کے میرے سے ہی حوالے مانگ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں میرے ہی خلاف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے تو چودوں کو جواب دینا بھی انسان کا وقت زائر کرنے کے متعادف ہے خیر اب جی وہ جو حضرت وہ آیت اللہ فوٹو کاپی نکن صاحب اللہ لوگ تھے نکن صاحب جیسا کوئی نہیں آتا وہ قوم برباد ہوتی ہے جو اپنے علماء کا احترام نہیں کرتی وہ علماء کون سے علماء علماء سو کا احترام کر کے قوم واقعی برباد ہوگی محدثین اصحاب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین یہ ہیں وہ علماء جن کا احترام نہ کیا تو صرف بربادی نہیں ہے بیٹے کفر تک کا اطلاع کاتا ہے کیسے میں بتاتا ہوں اور مرجعیت بھی بلکل واضح میں آپ کے سامنے عبارت پڑھوں گا جب مولا کی تو بات پتہ جائے گی اس پہ بھی یہ الاحتجار تبرس ہی میرے پاس موجود ہے مشہور زمانہ توقیہ صاحب الاسر والزمان کی لیکن میں حوالہ اس لئے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ یہ تھوڑا چاہنی پھرنا نہ شروع کر دے کہاں سے پڑی ہے پیج نمبر فائی فورٹی نائن پہ بلکل واضح مولا کی مشہور توقیہ حوادث و واقعات میں کس کی طرف رجوع کر رہا ہے فرجعو فیہ الہ رواات حدیثنا یہی میں مقصرین کو تقریباً چھ سالوں سے سمجھا رہا ہوں کہ مرجع فقط اور فقط محدث ہیں مرجعیت کا اطلاق صرف محدثین پہ ہوتا ہے رواات حدیثنا مطنع توقیہ صاحب العصر والزمان صلو اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ثابت ہے اور فرجعو سامنے گرامی قدر فرجعو یہ اس کا مستر رجوع یعنی کہ ان کی طرف رجوع کرو کن کی طرف رواات حدیثنا ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف محدثین کی طرف مرجع ہیں شیخ قلیری نظمان اللہ تعالی علیہ مرجع ہیں شیخ صدوق شیخ توسی حاشم البحرانی اللہ میں مجلسی نعمت اللہ جزائری حر عاملی مولا محسن ویض کاشانی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ ہیں مرجع یہ جن کو مرجع بنانے کے چکر میں ہو وہ مرجع بغیر عین کے مرجع اور ایک اور اضافہ اس کے پہلے انسان کے دوب کے مرجع اب آئیں ذرا ان کے نکم صاحب جن کی تعریفیں کر کے تھکنی دے تھے اس بدبخت انسان کی ذرا ایک حقیقت آپ کے سامنے میں کھول لوں یہ اس کی کتاب ہے شہید انسانیت وڈائے تیرا نکن ڈھکن نام ہونا چاہیت ہے نکن کہاں سے آگیا صفحہ نمبر چار سو بتیس پہ بلکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے پوری فوج کو مخاطب پر کے فرمایا اگر تمہیں مذہب کا پاس اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے تب بھی دنیا میں بھی قومی شرافت کا ثبوت دو ابھی میں زندہ ہوں مالا حسین فرمارے ہیں میرے خیام سے تعرض نہ کرو شمر اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا اور خیام کی طرف سے پلٹ آیا لا حول ولا قوة صلی اللہ باللہ شمر شرمندہ ہوا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اور حوالہ اس کے حاشی میں اب دیکھنے کونسا ہے تاریخ تبری بہت اچھے بھئی لکھ سامین اگرامی قدر لکھ شیعوں کے لیے رائے اور حوالے کونسا دیرہ ہے تاریخ تبری کے اور تبری کا حوالہ نکل کر کے وہ شمر کو شرمندہ ثابت کر رہے ہیں جی وہ بڑا شرمندہ وہ مالا حسین کی بات سن کے وہ فوراں پیچھے آٹ گیا آئیں ذرا پہلے تاریخ تبری کے اصل مطلب کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں شیعہ مقتل کی کتاب کی طرف یہ جل نمبر چار میرے پاس موجود ہے تاریخ تبری اسے یقین جانے کوئی غیرد مند اہل سنت بھی ہوتا نا یہ تکن کو پکڑ کے اس نے جتیاں مار نہیں تھیں کہ یہ تنہیں کہاں سے بدبختی کیے کیوں یہ خیانت کی اپنے کتاب میں شمر اور شرمندہ ہو سلطان کربلا کے لیے تو پسے گردن سے مولا حسین کو زبا کس نے کیا تھا مستغیر اللہ خیر سفر عمر دو سو انیس تاریخ تبری کا اس میں بالکل واضح یہاں پہ باب موجود ہے شمر کا حضرت حسین کے خائمے پر حملہ پورا چپٹر موجود ہے یہ پوری عبارت نیچے مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نے مجھے دکھائیں کہاں لکھا شمر شرمندہ ہوا تھا جھوڑ بولا لانتی شمر کا دفاع کرنے پہ آگئے اب مر گئے ہے یہ اسے میں کیا کہوں خیر بس یہ ہی کہوں گا مولا علی کے فضل و کرم سے اس کے عذابِ قبر میں اور اضافہ ہو یہ جی اللہ لوگ سامنے گرامی قدر اب آپ خود اس حساب لگائیں یہ کیسا لانتی تھا اور اس ملون کا میرے پاس کلمی فتوہ موجود ہے اس کے کلم سے لکھا ہوئے جس میں اس نے کہا ہے ناؤزو بللہ ولایتِ علی نماز میں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے جو ولایتِ علی پہ پھونکے اس حرامی کو کیا پتا کہ دین کیا ہے یہ جی ایسے لوگوں کو اللہ لوگ کہہ کہ آو بھائی میری بات سنو تم ابھی یہ چوزے اور وہ بھی جنہیں آنڈے سے باہر نکلے ہو تمہیں پتا کچھ نہیں ہے نا تم ممبر پہ جا کے فضائل پڑھو کوئی بات نہیں مسائب پڑھو کوئی بات نہیں توہینِ اہلِ بیعت کیے بغیر لیکن اگر دشمنانے اہلِ بیعت اور ان کے یہ چیلے چپاٹے ان کے ایجنٹس کو تم نے اس طرح کے چڑھانے کی کوشش کی پھر بیٹے ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے زاکیرو زاکیرو وڈا آیا تو محقق جب دشمنانے اہلِ بیعت کی طرف سے للکار پڑتی ہے نا تمہارے ہی آئے تو لے آگے آتے ہیں نا تم آگے آتے ہو وہ جو آگے تھا سب کو پتا ہے فوٹو کو پی جائے میں سامینِ گرامیہ قدر میں کتنا ان لوگوں کا لحاظ کروں ان سے پیار سے بات کرو یہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں پھر وڈا آیا یہ نکن کو کبھی سرکارِ کلائنی نے زیبان اللہ تعالیٰ علیہ پہ کوئی باز کر تب بندہ مانے اور اسے کیا پتا کلائنی کون ہے ان کی محنت کیا ہے الکافی پہ چھوڑیں اس کو جاہل انسان خیر ہم جلتے ہیں شیعہ مقتل کی کتاب کی طرف اور شمر کی حرکت وہ تو سب کو پتا ہے کہ خائموں کو اسی نے آگ لگائی تھی مجھے صرف حجت تمام کرنے کے لئے حوالہ دینا پڑھ رہا ہے یہ ریاض القدس جل نمبر اول میرے پاس موجود ہے صاحبان تحقیق اس میں صحبہ نمبر پانچ سو چھے پر جب آپ دیکھیں گے شمر بن زلجوشن کا خیام اہل بیعت کو تاراج کرنا پورا چپٹر باندہ ہوا ہے یہاں پہ اور وہ طویل ایک روایت کتب محتبرہ سے صاحب ریاض القدس آغای قضوینی رحمہ اللہ نے پھر ساری نقل کی سامین اب یہ ریاض القدس کتاب کے بارے میں کل کو مکسرین کہیں گے یہ اپنے مصنف تک ثابت نہیں ہیں اس میں یہ ہے وہ ہے آئیں ذرا مکسرین کی خورک دور کریں الحمدللہ یہ ان کے بزرگ تہرانی بابا جین کے آیت اللہ بزرگ تہرانی کی جلد مر گیارہ مطبوع بیروت میرے پاس موجود ہے اززریہ اس میں اززریہ میں صفحہ نمبر دو سو انتالیس ٹو تھرٹی نائن پر یہ پونٹ نمبر انیس سوٹھاسی نائٹین ایٹی ایٹ یہاں پہ آوازے دے سکتے ہیں ریاض القدس کا ذکر بھی موجود ہے للفاظل القذوینی رحمہ اللہ تعالی اور شیخ قذوینی رحمہ اللہ کی طرف ثابت بھی ہے یہ کتاب کوئی نہ تو اس میں نسبت کا کوئی یہ گڑھ بڑ معاملہ نہ کوئی اور پات الحمدللہ ہاں جی مکسرین کی بھی خورک الحمدلللہ دور ہو گئی تو سامین اگرامیہ قادر میں انہیں بار بار ایک ہی بات سمجھاتا ہوں ان جاہل ذاکروں کو کہ ذاکری کرو جو تمہارا کام ہے ذاکری کر کے پیسے لے کے ممبر سے دفع ہو جاؤ ہاں اور ہماری قوم بھی تو شہزادی ہیں ماشاءاللہ جنہیں آتا کچھ نہیں ہیں وہ نے وکیل حق زہرہ اور پتہ نہیں کیا کھا بنا ممبر پر چڑھا دیتے ہیں جو بیچارے واقعین موسوی صاحب جہادی صاحب تاجدین حیدری صاحب بشیر انساری حسنین صاحب کی مرزا یوسف لکنوی جیسی بڑی شخصیات جو محنت کر چکی ہیں انہیں کبھی کسی نے سپورٹ نہیں کیا بس کیار خوب چلیں تو سامین اگرامیہ قادر مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے خدارہ یہ جو موٹیویشنل سپیکر بننے کا کیڑا جاگتا ہے ان زاکروں کو ان کی بکواس نہ سنا کریں ان سے میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں مجلس نہ پڑھائیں پڑھائیں ظاہری بات ان کی روٹی لگی ہے لیکن پھر بھی ان کی ہر بات کو قرآن اور حدیث سمجھ کے نعوذب اللہ تسلیم نہ کیا کریں ان لوگوں کی ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں جن علماء کی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ شمر کے دفاع کرنے والے نکلتے ہیں اصولیوں کا تو مسئلہ کی سارا جس مسئلہ کو میرے مولا نے لشکر غزید سے بھی بتر قرار دیا مقصر و سولی یہ ان کی عزت کرتے پھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بندہ کیا کہہ سکتے تو جس کے بعد تھوڑی سی بھی اخل سلیم ہے وہ ہماری بات کو تسلیم کر لے گا that's all مولا حسین الوارس